موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ام آباد ناجن اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارے اس پروگرام میں جو موضوع چلتا ہے جس پر ہم مستقل گفتگو کرتے ہیں وہ موضوع ہے نورِ ہدایت ناجن اکرام اللہ کا پاک کلام قرآنِ مجید جو اصل میں ہدایت کا نور ہے ہدایت کی کتاب ہے اس سے ہم ہدایت کی روشنی اور نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے اور آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہِ آلِ امران کی آیت نمبر 81 سے ناجن اکرام اس آیت پر گفتگو کرنے سے قبل ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گدشتہ پروگراموں میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ سورہِ آلِ امران کا جو پورا بنیادی موضوع ہے ان میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ساتھ مخاسمہ بھی کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ یعنی خاص طور پر یہود اور نصارہ ان کے ساتھ مخاسمہ بھی کیا گیا ہے اور ان کے عقائد کا بتلان بھی کیا گیا ہے اور بعض اوقات ان کو دعوت بھی دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائیوی تعلیمات پر اور قرآن پر اور قرآن کی تعلیمات پر وہ ایمان لے آئیں ناجن اکرام یہ جو خاص طور پر یہ حصہ ہے آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک یہ والا جو حصہ ہے اس میں بطور خاص ان کے عقائد جو نصارہ کے عقائد ہیں اور یہود کے عقائد ہیں ان کے عقائد بھی بیان کیا گئے ہیں اور ان کا ابتال کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دی گئی ہے کہ وہ لوگ دین اسلام قبول کر لیں اسی سلسلے میں یہ جو آیت نمبر 81 ہے ناجن اکرام بڑی ہی بنیادی آیت ہے اور یہ ایک دعوت کا اسلوب بھی بتاتی ہے دعوت کا اصول بھی بتاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاہو دین کی جو حقانیت ہے اور اس کی جو آفاقیت ہے اس کو بھی بتاتی ہے ناظرین کرام پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں فرمایا وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ اس میں کسی مِثَاق کا اور کسی وعدے کا ذکر ہے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ جب میری طرف سے آئے تمہارے پاس کتاب اور حکمت یعنی نبیوں کو ظاہرہ کتاب ملتی ہے وحی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے صرف تعلیمات نہیں بتائی جاتی ہیں نبیوں کو صرف کتاب ہی عطا نہیں ہوتی وحی ہی نازل نہیں کی جاتی بلکہ ان کو پریکٹیکل وزڈم سکھائی جاتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے حکمہ کتاب وحکمہ لَمَا أَتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی آئے کتاب کتاب آئے اور حکمت آئے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُ الِّمَامَ آكُمْ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے اور وہ رسول بھی ایسا ہو جو پہلی آنے والی کتابوں کو سچا بتانے والا ہو اور اس کو سچ قرار دینے والا ہو اس کی تصدیق کرنے والا ہو لَتُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تمہارا کام یہ ہے تو ہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے لازمًا اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی لازمًا کرنی ہے قَالَ اَقْرَرْتُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کیا تم نے اقرار کر لیا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اسْرِ اور کیا تم نے یہ میری طرف سے ایک ذمہ کے طور پر ایک اہد کے طور پر لے لیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا سارے انبیاء سے قَالُوا اَقْرَرْنَا ان سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبیوں اے سارے کے سارے نبیوں تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تم تم سب کے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں اب یہ آیت ناظرین کرام ایک میٹنگ کا پتا بتاتی ہے ایک اجلاس لگتا ہے جیسے ہو رہا ہو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کٹھا کیا ہوا ہے اور یہ کوئی عالمِ ارواح کا یا اس دنیا کی تشکیل سے قبل کا کوئی واقعہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کٹھا کیا اور عالمِ ارواح میں ان نبیوں سے ایک اہد لیا یعنی ایک تو وہ اہد ہے جو عالمِ ارواح میں ساری انسانیت سے لیا گیا تھا اور اہدِ الست جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا عالمِ ارواح میں ساری انسانیت کو اور ساری انسانی ارواح کو پیدا کرنے کے بعد اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں قَالُ بَلَا سب نے بیعہ کذبان ہو کے کہا تھا اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے ایک وہ اہدِ الست ہے وہ وعدہ ہے ایک یہ نبیوں سے لیا گیا تھا جو عمومی لیے گئے وعدے یعنی انسانیت سے لی گئے وعدے کے علاوہ ایک خصوصی وعدہ تھا اور یہ خصوصی اہد کن سے لیا جا رہا ہے انبیاء سے لیا جا رہا ہے جو کہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی یعنی برگزیدہ اور چنیدہ مخلوق ہیں اور ساری کی ساری مخلوقات سے عالی انبیاء اکرام ہیں اور انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور وعدہ کیا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کتاب آئے اور حکمت آئے اس کے بعد پھر ایک نبی آئے تمہ جاکم رسول مصدق لما معاکم اور وہ نبی آئے پچھلی جو تمہارے پاس تعلیمات نازل ہو چکی ہیں ان کی تصدیق کرتا وہ آئے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے لَتُمِنُنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم نے یقیناً اس پر لازمان ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے گویا جو انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جو ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اور ان میں سے ایک روایت کے مطابق تین سو پندر آیت تین سو سترہ رسول ہیں تو یہ اتنے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری رہا ہے تو ان کا ایک ڈسپلن اس میں بتایا جا رہا ہے ایک نظام اور ایک ذابطے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ ذابطہ یہ نظام اصل میں ان آیات کے اندر بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اور خصوصاً یہود وہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کو مان نہیں رہے اور خود اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے ہوئے دین کا پیروکار قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم شریعت موسیٰ کے پیروکار ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعتاً شریعت موسیٰ کے پیروکار ہو تو پھر اللہ کے ذابطے کیوں کیوں نہیں مانتے اور ذابطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو کتاب و حکمت دے دی حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام جتنے بھی انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے اور وہ نبی پھر اپنی کوئی کتاب اور حکمت لے کے آیا تو جو پہلے نبی کی وہ تردید کرتے ہوئے نہیں آئے گا بلکہ مصدق لما بین یدہی یا مصدق لما معاکم جو تمہارے پاس پہلے سے نازل کردہ شریعت ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا ایک تو یہ بڑی شاندار اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنے سے ماں قبل نبی کی تصدیق کرتے ہوئے آتا ہے دنیا میں جتنے بھی بانی آنے مذاہب آتے ہیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلسفوں کے اور نظریات کے بانی آئے ہیں ناظرین کرام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نئے نظریہ کا بانی یا کسی نئے فلسفے کا بانی وہ پچھلے فلسفوں کی اور پچھلے نظریات کی تردید کرتے ہوئے آتا ہے یہ دین اسلام کا ایک شاندار امتیاز ہے کہ یہاں ہر نبی پچھلے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے آتا ہے دوسرے فلسفوں اور دوسرے نظریات کے ماننے والے اگر وہ تردید کرتے ہوئے نہ آئیں تو ان کے فلسفے اور نظریہ کو مانے گا ہی کوئی نہیں تو اسلام کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی کوئی مانتا ہے یا نہ مانے مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو نہ مانے لیکن اسلام کو امتیاز یہ حاصل ہے کہ وہ صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے اور جتنے ابیاء ہیں وہ ایک ہی سلسلت الزہب ایک ہی بہترین لڑی کے ساتھ جڑے ہیں ان کا نقطہ اشتراک ان کی دعوت کا مشترکہ نقطہ توہید ہے ان کا دین دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ علیہ السلام پیچھا ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین دین اسلام ہے اب فرمایا کی جا رہا ہے کہ جب بھی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آئے گا تو ہر موجود نبی کو نئے آنے والے نبی کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کی مدد کرنا اس کے ذمہ لگایا جا رہا ہے یعنی جب بھی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آئے گا تو بعد میں آنے والے رسول کو تسلیم کرنا اس کی تصدیق کرنا اس کے اوپر ایمان رکھنا اس کی مدد کرنا یہ اس نبی کی ذمہ داری ہے یعنی جو بھی بعد میں آئے گا پہلے والا اس کو تسلیم کرے گا اور اس کو تسلیم کر کے اس کی پیروی کرے گا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ وقت کے مطابق حالات کے مطابق نئی نئی شریعتیں نازل کرتا رہے گا اور ہر نئی شریعت جو ہے وہ پچھلی شریعت کی ناسخ ہوگی یہی وہ بات ہے جو یہود کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہود کہتے تھے اللہ کی شریعت غیر منسوخ ہے وہ منسوخ ہوئی نہیں سکتی ناقابل تنسیخ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ شریعت نازل ہو جائے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کے اندر خود سے تبدیلیاں کر رکھی تھی اپنے اپنے مادی مفادات کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے اپنے جو سیلف موٹیوز کی بنیاد پر انہوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر رکھی تھی لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کوئی ایک دفعہ شریعت نازل ہو کے منسوخ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ بقارہ کے اندر دے دیا تھا کہ ما ننسخ من آیتن او ننسحا ناتی بخیر منہ او مثلیہ یہ ایسی کیا بات ہے پہلی شریعتیں بھی ہم نے نازل کی ہیں نئی شریعتیں بھی ہم نے نازل کی ہیں ما ننسخ من آیتن او ننسحا ناتی بخیر منہ او مثلیہ تو ہم اگر کسی آیت کو یا کسی نشانی کو منسوخ کر دیتے ہیں تو ہم اس جیسی نئی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر نئی لے آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی آیت کا حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ نئی آیت لے آئے اللہ تعالیٰ کسی صورت کا حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی نئی صورت لے آئے یا اللہ تعالیٰ سرے سے اپنی نازل کردہ کتاب کو اس کا حکم منسوخ کر دے اور نئی کتاب نازل کر دے اس بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے لہٰذا تورات کے بعد انجیل کا آنا اہن قرین قیاس ہے اللہ تعالیٰ ترمیم و تبدیلی کا اختیار رکھتا ہے پھر تورات اور انجیل کے بعد قرآن کا نزول یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تکمیل کی نشانی ہے اور یہ اسی اصول کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی شریعت لا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ لاتا رہتا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر نیا نبی جو آئے گا پرانا نبی اس کو مانے بھی ایمان بھی رکھے اور اس کی مدد بھی کرے نشانی اس کی ہوگی نبی کی کہ نبی جب آئے گا تو وہ پہلے سے موجود نبی کی بھی تصدیق کرے گا اور پہلے سے موجود وحیِ الہی یا جو کتاب موجود ہوگی اس کی بھی تصدیق کرے گا یہ ہے ایک سلسلہ لہذا ہر نیا آنے والا نبی جب بھی وہ آئے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے اور پچھلا جو موجود نبی ہے اس کی لازمان ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے پور ایمان رکھے اور اس کی مدد بھی کرے اب یہ عمومی مفہوم اس آیت سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے تو پچھلے نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا گیا ہے تاریخی اعتبار سے کرونالوجیکل آرڈر کے تحت جو بھی بعد میں آئے گا وہ پہلوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اور پہلے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے پر ایمان رکھنا ہے پھر اللہ تعالی نے اس کو ایسے نہیں چھوڑا قولا اقرر تم پوچھا نبیوں سے کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا اور فرمایا وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ اِسْرِ فرمایا میں اس پر تم سے اہد لے رہا ہوں ذمہ لے رہا ہوں یہ یعنی ایسی کوئی کچھی بات نہیں ہے ایسی کوئی سرسری بات نہیں ہے بہت ہی ہم بات ہے بہت بنیادی بات ہے کہ تم تمہارے ذمہ ہے یہ بات اور یہ اہد لیا جا رہا ہے تو کیا اقرار کرتے ہو سب نے کہا قولو اقررنا نبیوں نے اقرار کر لیا کیا کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے کی تصدیق کرے گا اور ہر پہلے موجود نبی بعد میں آنے والے کے اوپر ایمان رکھے گا اور اس کی مدد کرے گا یہ اصول اور ذابطہ تیہ ہو گیا اب ناظرین کے نام یہ گویا بات یہود و نصارہ سے کہی جا رہی ہے کہ اب اگر یہ اصول تیہ ہو گیا اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اندین عیند اللہ الاسلام دین دین اسلام ہی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے اسی سلسلے سے جڑے ہیں تو پھر یہ بتائیں اس ذابطے کے مطابق ہونا کیا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز یہ تھا کہ وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے تورات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی کریں اور ان کے اوپر ایمان بھی رکھیں یعنی جو بھی بعد میں آئے گا اب ظاہر ہے زمانی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آ رہے ہیں جب نبیوں سے یہ اہد لیا جا رہا ہے کہ ہر بعد میں آنے والے کی مدد کی جائے گے اس پر ایمان رکھا جائے گا تو آپ یہ بتائیں کہ جو امتی ہیں ان کو تو بدرجہ اولا بعد میں آنے والے کی پیر بھی کرنی ہے اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور یہ ایک جنرل اصول ہے یہ ایک مفہوم ہے ناظرین کرام عیسیٰ آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو رسول ان کہا گیا نا پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تو یہ جو یکے بعد دیگرے آنے والے رسول ہیں ہر نیا آنے والا رسول یہ جنرل اصول ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اور یہ خیال اپنی جگہ پہ بھی درست ہے کہ یہ رسول سے مراد الرسول ہے کیا مطلب کہ اس سے مراد ہر نیا آنے والا رسول نہیں بلکہ اس سے مراد آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے یعنی پہلے سارے انبیاء کی جو لڑی ہے پورا سلسلہ ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں یہ جتنے بھی ہیں ان سب سے یہ اہد لیا جا رہا ہے تو تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم نے اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اور نبی آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ مصدقل امام آکم وہ پہلے سے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرے گا یہ نشانی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی آپ نے فرمایا اور اللہ کے قرآن نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے قرآن میں واضح طور پر بتایا کہ جو طورات نازل ہوئی زبور نازل ہوئی انجیل نازل ہوئی سب اپنے اپنے وقت پر ہدایت اور نور کا سامان تھے لیکن اب قرآن آگیا ہے اب یہ قرآن وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر نگرانی کرتا ہے مونیٹرنگ کرتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے گویا یہ آیت یہ خصوصی مفہوم رکھتی ہے کہ اس رسول سے مراد ہر نیا آنے والا رسول نہیں بلکہ آخری رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی پیروی کا ان کی پیروکاری کا وعدہ لیا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے یہ ہے اس کا ایک یعنی دوسرا مفہوم اب ناظرین کرام اس دوسرے مفہوم اور پہلے مفہوم کو اگر آپ آپس میں تقابل کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں یعنی اگر پہلے مفہوم کو درست سمجھ لیا جائے تو ہر نیا آنے والا نبی جو پہلے کی تصدیق کرتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے تو پھر ہر نیا آنے والا نبی اس سلسلے کو بھی آپ دیکھتے چلے جائیں تو آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا جو دوسرا مفہوم ہے وہ پہلے مفہوم کے اندر از خود شامل ہے یہ کوئی الگ سے مفہوم نہیں ہے لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ کے اوپر ایمان رکھنا اور آپ کی مدد کرنا یہ ذمہ داری بن گئی ہر اس نبی کی جو پہلے سے موجود تھا اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آیا اور ہر امتی کی ذمہ داری بدرجہ اولا بن گئی تو اے یہودیوں اور اے عیسائیوں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ اصول موجود ہے تو اسی اصول کے تحت یہ اللہ نے عالمِ ارواح میں سارے نبیوں سے اہد لیا تھا اور پھر ان سے پوچھا تھا آقرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں پھر یہ بھی کہا کہ وَاَخَذْتُمْ عَلَادَالِكُمْ عَسْرِ کہ میں تم سے یہ ذمہ لے رہا ہوں یہ تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں یہ اہد ہے تو سب نے کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کی تمام امتوں کو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان کا اظہار کریں اور آپ کی مدد کریں ناظرین اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ تورات کا کوئی ورق ان کے ہاتھ میں تھا وہ اس کو پڑھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کیا پڑھ رہے ہو تو عرض کیا تورات ہے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئے تو میری پیروی کے بعد میری تابداری کے بغیر اور میرے اوپر ایمان رکھے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہوگی یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئے تو اگر آپ ان کی پیروی کرو گے اور مجھے چھوڑ کر ان کو صرف ان کو مانوں گے تو تم گمراہ لوگوں میں لکھ دیے جاؤ گے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو صرف تورات پڑھتے ہوئے دیکھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا تو یہ بنیادی یہ جو آیت نمبر کیسی ہے یہ ایک ایسا اصول دے رہی ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمگیر رسالت ہے یہ اس کا اظہار کر رہی ہے آفاقی رسالت کا اظہار کر رہی ہے ناظرین کرام یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ فضلتو علی الانبیاء بستن کہ میں نے مجھے جو اللہ تعالی نے فضیرت دی ہے دوسرے انبیاء پر وہ چھے وجوہات کی بنیاد پر دی ہے ان میں سے ایک وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ارسلتو الی الخلق کا فہ کہ میں صرف مدینے والوں کا نبی نہیں ہوں میں صرف مکہ والوں کا نبی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی خاص خطہ ارزی یا کسی خاص زمانے کے لوگوں کا نبی ہوں بلکہ فرمایا ارسلتو الی الخلق کا فہ مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی بھی نہیں ہیں آپ جنوں کے بھی نبی ہیں آپ ساری مخلوقات کے نبی ہیں آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں زمین و آسمان کے نبی ہیں پوری جیسے اللہ رب العالمین ہے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہے وہ سارے جہانوں کا رب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی وسط ہے اور قرآن نے بھی اس بارے میں مختلف مقامات پر فرما دیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم نے فرقان نازل کیا ہے تاکہ آپ پوری جہانوں کے لئے ڈرانے والے بن جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو عالمگیر نبوت عطا فرمائی ہے ہماگیر نبوت عطا فرمائی ہے اور دوسرا ہر نبی سے اہد لے لیا گیا کہ آخری نبی جب تشریف لائیں گے تو ان کے اوپر سب نے ایمان رکھنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے تو گویا بالواسطہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس اصول کے تحت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا لازمی ٹھہرا تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ تم شریعت موسوی کے ماننے والے ہو اور دعویٰ کرتے ہو شریعت اسوی کو ماننے کا اور پھر بھی اس اصول کی خلاورزی کر رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باوجود تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں نہ آپ کی اوپر ایمان رکھتے ہو نہ آپ کی مدد کرتے ہو تو یہ گویا بالواسطہ تنبیح کی جا رہی ہے ان کے عقائد کا بتلان کیا جا رہا ہے اور ان کے دعووں کا کی قلی کھولی جا رہی ہے اور واضح کیا جا رہا ہے ان کے سارے کے سارے دعوے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور جس ایمان کی وہ بات کرتے ہیں وہ اصل میں ایمان ہے ہی نہیں بے سمایا مرکم بھی ایمان کم انکنتم مومنین یہ کیسا ایمان تم رکھتے ہو کہ یہ بہت برا ہے وہ ایمان اگر تم جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو جو تم دعویٰ کرتے ہو یہ تم بہت برا ہے بے سمایا مرکم بھی ایمان کم تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے بہت برا حکم دیتا ہے پھر اگر تم واقعی مومن ہو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر ہم ایمان نہیں لائیں گے جو تمہارے اوپر نازل ہوا تو اس اصول کے مطابق اگر آپ ماں قبل نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اس ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے جائے یہ ہے وہ حقیقت جو یہاں پر بتائی گئی ہے تو فرمایا اللہ بھی گواہ ہے اس کے اوپر اللہ کے سارے انبیاء بھی گواہ ہیں اور اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور اس کے رسولوں کی گواہیوں کو وہ گویا جھٹلا رہا ہے فرمایا فمن تولا بعد ذالک فولائکم الفاسقون جو نہیں مانے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جو نہیں مانتا فمن تولا بعد ذالک اصول موجود ہے پیدر پیر رسول آتے رہے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب اگر کوئی نہیں مانتا پروسس کو جاننے کے باوجود اور اس پروسس کے مکمل ہو جانے کے باوجود کوئی اگر نہیں مانتا فولائکم الفاسقون تو ایسے لوگ فاسقوں میں سے ہے ناجرین اکرام فاسق کون ہوتا ہے فاسقون فاسق کی جمع ہے اور فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمان ہو اور اطاعت سے نکلا ہوا ہو جو شخص اطاعت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں تو جو تھوڑے برے کام کر کے ذرا سی نافرمانی کر کے وہ فسق کا مرتقب ہوتا ہے وہ چھوٹا فاسق ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نظام سے زیادہ باہر نکل جاتا ہے وہ بڑا فاسق ہوتا ہے اور جو بالکل باہر نکل جاتا ہے وہ سب سے بڑا فاسق ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کو بھی فاسق کہا ہے کہ کافر اصل میں سب سے بڑے فاسق ہیں اور جو نبیوں کے اس اہد کو نہیں مانتا اللہ کی دیوی اس گواہی کو نہیں مانتا اور اس پورے عالم ارواح سے جاری اس سلسلے کو نہیں مانتا اور نبیوں سے لیے گئے اس اہد کو نہیں مانتا گویا وہ شخص اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہے فَالَيْكُمُ الفَاسِقُونَ اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ سبحان اللہ اور جو اس سلسلے کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے نظام کوئی نہیں سمجھتا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں کس دین کے وہ تلاشی ہیں یعنی اگر یہ نہیں ایک تو بات ہنے وہ ہندو ہیں سکھ ہیں اور مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں وہ وہی الہی کی بات ہی نہیں کرتے اور وہ الہامی مذہب ہونے کی بات ہی نہیں کرتے وہ کوئی ایسی بات ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے ان کا کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا یا کچھ تو جن کے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ اسلام کو مانتے ہیں تو ماننے کے باوجود وہ دین اسلام کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ کسی اور دین کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ دین تو انت دینہ عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے جو شخص اس ڈسپلن کو نہیں مانتا اور اس میں فسق کا اور فجور کا مرتقب ہوتا ہے گویا وہ اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس نظام کو اس ڈسپلن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا وہ یہ سمجھ لے کہ ولہو اسلام من فی السماوات والرز توعن وکرحن اس زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نظام سے منسلک ہے کوئی توعن و کرحن کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی اور ناخوشی یعنی بعض مخلوقات ایسی ہیں جو خوش خوش اللہ کی اطاعت میں ہیں اور بعض ایسی مخلوقات ہیں جو جبرن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں ظاہر ہے کہ جو جبرن اللہ کی اطاعت میں ہیں ان سے امتحان نہیں لیا جا رہا مثلا کسی چیز کو اگر بے جان بنا دیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نظام کے ساتھ منسلک کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ اپنے اندر جان نہ ہونے کے باوجود وہ مجبور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس اطاعت کے نظام کے ساتھ جڑا رہے لہذا کائنات کی ہر چیز جو اس نظام اطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بعض چیزیں وہ جبری نظام کے تحت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جو جن اور انسان ہیں ان کو شعور اطاعت فرمایا گیا ہے ان کو ایک مرضی کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ مرضی کو استعمال کرتے ہوئے اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی پابندیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پابندیاں یہ اختیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور خوشی سے اس لئے فرمایا اب فرشتے مجبور ہیں فرشتے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ارز کیا کہ اللہ ہم جو ہیں تیری بندگی کرنے والے اور فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انحراف کا اختیار ہی موجود نہیں ہے لہذا وہ جبری نظام کے تحت وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں اللہ کے سامنے مطی اور فرما بردار ہیں اور جن کو شعور دیا ہے جن کو اختیار دیا ہے وہ اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے اس نظام اطاعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فرمایا جب ساری کائنات یہ اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت سے جڑی ہے اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے تو پھر یہ کس دین کے پیروکار ہیں اور کس دین کے متلاشی ہیں کس کو کس کو چاہ رہے ہیں ناظرین کرام ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اردگرد پھیلے ہوئی کائنات ہے یہ جو پورا جو آفاق ہے ہمارے اردگرد پھیلے ہوئے آفاقی کائنات اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مظہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا استراز بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ہر لمحہ اللہ کی مرضی سے یہ پوری کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے یہاں سورج چاند ستارے شجر حجر ہر چیز اللہ کی مرضی سے جس پتھر کو جہاں رکھا ہے آپ کہتے ہیں پتھر بے جان ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں بعض پتھروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے اللہ کے خوف سے تو پتھر جو ہیں وہ بظاہر بے جان نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک شعور کی کیفیت رکھی ہے جس کو ہم نہیں جانتے تو یہ ساری کائنات اللہ کے اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے نظام کے ساتھ منسلک ہے تو تم جس دین کو تلاش کر رہے ہو وہ کوئی اور دین ہے دین اسلام سارے انبیاء کا دین ہے وہ تو فطرت کے این مطابق ہے اور وہ فطرت کیا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ انسان کا اندر کا جہان ناظرین اکرام بات سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے ہر وجود کے اندر کا جہان جس کو آپ کہتے ہیں انفس کا علم اور انسان کی داخلی فطرت اور ساری کائنات کی خارجی فطرت جس کو ہم کہتے ہیں آفاق یہ جو آفاق انفس ہیں ان کی فطرت اور اللہ کے دین کی جو نوعیت ہے اور اللہ کے دین کی کا جو مزاج ہے یہ کبھی ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہو سکتا اس کے اندر کوئی تداد نہیں ہو سکتا فطرت اگر بگڑ جائے تو یہ اور بات ہے اگر فطرت سلیمہ ہے تو کل مولود یولد علی الفطرہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت کیا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا ہے اور یہی انسانوں کو جس فطرت پر بنایا ہے وہی دین فطرت ہے فاقم وجہ لدین حنیفہ فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ یہ دین حنیف ہی اصل میں فطرت ہے اب گویا دو اعتبار سے یہودیوں کو عیسائیوں کو جو اپنے آپ کو پڑھالکہ کہتے تھے اور مدینہ کے اس ماحول کے اندر انہوں نے ایک خاص قسم کا سماجی اور معاشی اور ثقافتی غلبہ حاصل کر رکھا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ علمی اعتبار سے دوسروں پر فائق ہیں اور اپنے علم کی کا زام تھا ان کو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور نبوت کو تسلیم نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کو تسلیم نہیں کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے آپ کی مدد میں شامل حال نہیں ہوتے تو پھر تم نظام فطرت کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو تم اس الہی دسپلن کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہو جو اللہ نے اہد لیا تھا ابتدائے آفرینش سارے کے سارے انبیاء سے یہ گویا دونوں اعتبار سے یہود کی اور نصارہ کی روش فطرت کے بھی خلاف ہے اور دین اسلام کے بھی خلاف ہے قل آمننا باللہ وما انزل علینا اب دیکھیں جو نہیں کر رہے غلط کر رہے ہیں اس کی نشاندہ ہی کر لی اب اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے آمننا باللہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر وما انزل علینا اور اس پر ایمان لے آئے جو ہماری اوپر نازل ہوا وما انزل علی ابراہیم ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا واسمعید واسحاق ویعقوب جو اسمعیل پر اسحاق پر اور یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اب ظاہر ہے بلکل آخر پہ ہے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور ماں قبل کے سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں یہی وہ الہامی ضابطہ ہے اور یہی نبوت و رسالت کی ترتیب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان سب پر رکھنا ہے لا نفرق بین احدی من رسولی ہم کوئی فرق نہیں کرتے بطور رسول اور نبی سب برابر ہے لیکن تل کر رسول فضلنا بعدہم علیہ آباد یعنی پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فوقلیت دی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اطاع ہوئی کہ آپ تاجدار انبیاء بنیں اور پھر قیامت تک نبوت و رسالت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث ہے کہ کسی شخص کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں آگیا ہوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں یہ پتہ چل جائے تو چاہے وہ سننے والا یہودی ہو چاہے وہ سننے والا عیسائی ہو وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بیست کے اعلان کے بعد قیامت تک کوئی شخص آئے گا تو اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ کی مدد نہیں کرتا اور اس طرح سے مر گیا تو وہ کفر پر مرے گا اور وہ جہنمی ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ لا يسمع بی من حادہ الامہ احد من حادہ الامہ یہودی و لا نصرانی میری اس امت میں سے اگر کسی نے یہ بات سن لی کسی کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ میں آگیا ہوں اور یہودی و لا نصرانی جس کو معلوم ہو رہا ہے چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے اس کو پتا چل گیا اس نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے لا يسمع بی من احد من حادہ الامہ یہودی و لا نصرانی چاہے وہ یہودی ہے اور چاہے نصرانی ہے پھر وہ مر جاتا ہے اور بغیر ایمان رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھے بغیر مر جاتا ہے تو فرمایا تمہ ماتا ولم یومن بما ارسلت بھی اور اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے فرمایا اللہ کانہ من اصحاب النار وہ جہنمی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا جس نے میری بات نہیں مانی تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ایمان رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان اس کی وضاحت کی جا رہی ہی ہے کہ وہ کیسا ایمان ہے قل آپ فرما دیجئے اور اج ظاہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب ہے اور بالواسطہ یہ خطاب پوری امت کے ساتھ ہے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو ناجنے کرام حدیث آپ نے جو سنی اس میں آپ نے فرمایا اس امت میں سے چاہے یہودی ہو اور چاہے عیسائی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لے آئے اس دنیا میں اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس دنیا میں جو بھی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہوگا اور اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آتا ہے تو وہ امت اجابت بن جاتا ہے لہذا امت کے دو حصے ہیں ایک امت دعوت ایک امت اجابت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سارے کے سارے امت اجابت ہیں اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مانے چاہے نہ مانے وہ امت دعوت ہیں اب بتایا ہی جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباعت اور جو ان کی اولادوں پر اسباعت نازلین اکرام سبت کی جمع ہے سبت کہتے ہیں پوتے اور نواسے کو تو جو ان کی اولادوں میں سے جو نبی ہوئے ان سب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَمَا اُوتِيَ مُوسَى وَعِيثَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر سارے نبیوں کو اللہ کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے جو کچھ آتا ہوا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں سبحان اللہ لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں رکھتے سارے اللہ کے رسول ہیں سارے جلیل القدر ہستیاں ہیں سارے بھیجے ہوئے ہیں سارے نبی ہیں سارے اللہ کی توہید کی دعوت لے کر آئے اور اللہ کی توہید کی دعوت کو پھیلاتے رہے یہی ان کی زندگی کا مشن تھا لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم ان سب کو مانتے ہیں جتنے بھی نبی آئے سب کو مانتے ہیں سبحان اللہ یہ تو ہے دین اسلام اب جو لوگ اس سسٹم کو نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے وہ حقیقت میں ماں قبل کی شریعتوں کو بھی قبول نہیں کرتے انہوں نے یہ خالی خولی دعویٰ رچا رکھا ہے اور شور مچا رکھا ہے کہ ہم موسوی شریعت کو مانتے ہیں یا اسوی شریعت کو مانتے ہیں جیسے نسارہ کہتے ہیں یا موسوی شریعت کو مانتے ہیں جیسے یہود کہتے ہیں تو حقیقت میں اس کے دعوے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے کیوں جو شخص اپنے اس دعوے میں سچا ہو کہ وہ اسلام کو مانتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی مخالفت کرے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اب دیکھیں دین تو وہ ہے جو نبوی اور رسولوں کی روایت سے جڑا ہے وہ دین ہے دین انسانوں کو ڈائریکٹ تو نہیں ملا دین تو ملا ہے انبیاء کے ذریعے سے لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کس دین کو مانتا ہے فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُون پیچھے پڑھائیں کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور تلاش کرتے ہیں اور یہاں فرمائے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتا ہے ظاہر ہے جس نے اللہ کا دین تلاش کرنا ہے جس نے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اس کی طرف پہنچنے کا اللہ کے دین تک پہنچنے کا راستہ واحد راستہ ہے اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو راستہ کسی دین کی طرف جاتا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہٹ کر یا کسی اور ہستی کی طرف سے یا اس کی وساطت سے یہ کوئی دین کی روایت جڑی ہو کسی کے ساتھ کوئی سلسلہ جڑا ہوا ہو ہر وہ سلسلہ غلط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ ہو لہٰذا دین کی روایت تو وہی ہے دین تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوا وَمَنِ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اب اگر کوئی شخص روایت کے اعتبار سے کسی اور کے ساتھ جڑا ہے اور کسی اور طرف جا رہا ہے کسی اور راستے سے وہ اپنے آپ کو الہامی تعلیمات کے ساتھ جڑا وہ محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے دین کو تو نہیں مانتا وہ تو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیے بیٹھا ہے کسی اور دین کو تلاش کر رہا ہے تو جس کے لیے پہلے سوالیہ انداز میں مضمت کی تھی کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے مطلاشی ہیں تو یہاں اس کو بالکل یعنی وعید کے اعتبار سے اور وعید کے اسلوب میں بتایا جا رہا ہے وَمَنِ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو کوئی شخص بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرے گا اب دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کسی اور کے توسط سے دین کی تعلیم حاصل کرنا جس کی جس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی روایت سے نہیں جوڑا جس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوی عملی روایت سے نہیں جڑا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ناظرین اکرام آج میں اور آپ ہم جس دین کا دعویٰ کر رہے ہیں اور جس دین پر عمل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں دین پر عمل کر رہے ہیں اگر ہمارا یہ دعویٰ نبوی روایت کے ساتھ جڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑا ہے ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو پھر یہ دین اسلام پر ہی عمل کر رہے ہیں تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر عمل نہیں کرتا اور ایسی چیزیں جو خود ساختا ہیں یا کسی اور نے بنائی ہیں اور ایسے دین پر عمل کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا نہیں آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا نہیں صحابہ کرام نے آگے پہنچایا نہیں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا نہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پھر کوئی اور چیز ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو تلاش کرتا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کَبِي بِي کَبِي بِي ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا جو دین قبول ہونا ہے نا وہ دین اسلام ہے لہٰذا آج پیمانہ ہمارے پاس آ گیا یہودی جتنا مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریں جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو اللہ کے پیارے کہیں نَحْنُ أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاِحِبَّاؤُهُ کہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان کا سارا دعویٰ غلط ہوگا سارا دعویٰ جھوٹ ہوگا اور یہ بات سمجھ آئے گی کہ دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں لہٰذا ان آیات کے سپیسفک کانٹیکسٹ میں خاص تناظروں میں یہ بات یہود کے لیے کہی جا رہی ہے اور عمومی طور پر یہ اصول قیامت تک آنے والے ہر شخص پر نازل ہونے والی شریعت کا اصول ہے کہ کوئی شخص اگر دین کی بات کرتا ہے اور دین بتانے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے دین سمجھانے کے لیے دین سمجھنے کے لیے دین قبول کرنے کے لیے حوالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں یا ریفرنس مدینے والے کا نہیں حوالہ کسی اور کا ہے بات کسی اور کی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں وہ دین اسلام نہیں ہے وہ دین تو ہو سکتا ہے لیکن دین اسلام نہیں ہو سکتا دیازہ فرمایا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا آپ اس کو ناظرین اکرام کوئی چیز آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے دین کے علاوہ کوئی چیز ہو وہ آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں آپ اس کو دین تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کا نام جو مرضی رکھیں وہ دین نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جو ہمارے اس دین کے اندر نئی بات پیدا کرے جو اس میں پہلے موجود نہیں تھی وہ ریجیکٹڈ ہے جس کسی نے ایک بھی عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے تو ہر وہ عمل قبول ہے جس میں مدینے والے کا حوالہ موجود ہے ہر وہ عمل غیر مقبول ہے جس میں مدینے والے کا حوالہ موجود نہیں ہے یہی ناظرین اکناب دین اسلام کی تشریح ہے کیونکہ دین اسلام لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دین اسلام کا آخری اور فائنل اور مکمل ترین ورجن ہے یہ آخری ایڈیشن ہے اب اس قیامت تک کے لیے یہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین ہے وہی چڑے گا اسی لئے آپ نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر فرما دیا تھا کہ فَلْ يُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْقَائِبَ کہ جو لوگ آج موجود ہیں یہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو لوگ موجود نہیں ہیں وہی علمی روایت اس سے اگر ہم جڑے رہیں گے وہی عملی روایت اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم دین اسلام پر ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام سے منسلک رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پرورام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی